ہم گچھر جیتے ہیں شان سے ہم گچھر جیتے ہیں شان سے بات سے اپنی کبھی نہ پرتے بھلے ہی جاہیں جان سے ہم گچھر جیتے ہیں شان سے اسلام علیکم سارے دوست کیسے ہیں آج ہم گچھر ہسٹری کا پارٹ فورج ہے اس پہ بات کر رہے ہیں پارٹ فورج میں ہم گجھر انٹرنیشنل جو گجھر ڈے ہے اس کے جو فونڈر ہے راجہ کنشیقہ کنشیقہ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ کون تھا اس نے کیا ری فارمز کی اس کی ایڈمنیسٹریشن کیسی تھی اس کی جو مائٹیکل سائنسز یا دوسری سائنسز میں خدمات کیا ہے اس کی لیٹریچر آرٹ ان سارے ٹاپکس کو کور کرنے کی ہم کوشش کریں گے ہم گجھر ہسٹری کو اب ایک اور رنگ سے دیکھیں گے اور وہ ہے کہ آرٹ کلچر لیٹریچر ایڈمنیسٹریٹیو لی گجھر کیسے تھے انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں اس میں سب سے پہلے جس راجہ کو میں نے چوز کیا ہے انٹرنیشنل گجھر ڈے کے حوالے سے وہ کنشکہ ہی ہے جس نے سیونٹی ایٹ کے اندر اپنا ایک کلینڈر سٹارڈ کیا تھا ساکہ کلینڈر جسے بولتے ہیں انوینٹڈ کنشکہ نے نہیں کیا لیکن اس نے سٹارڈ ضرور کیا تھا جو آج بھی جو انڈیا کے اندر وہ رائز ہے وہی کلینڈر یوز ہو رہا ہے تو وہ بائیس مارچ سیونٹی ایٹ میں اس نے سٹارڈ کیا تھا اس کلینڈر کو اور آج تک وہی کلینڈر اسی طریقے سے چار رہا ہے آج ہم اسی راجہ کے بارے میں بات کریں گے جس نے سینٹرل ایشیا میں اس بلکستان تاجکستان چائنا کے سنکھی آنگ سے لے کے سل لنکا تک اپنی حکومت قائم کی جس میں بہت ساری ریفارمز تھی جس نے گندرہ آرٹ آف سکول کو جنم دیا ماتھورہ سکول آف آرٹ کو جنم دیا جس نے سلک روڑ کو یونان اور اس سے آگے تک لے گیا اس کی بہت ساری خدمات ہیں جس نے سب سے پہلے جو ہے سونے کا سکہ وہ انڈیا کے اندر استعمال کی اس قطعے میں کی ہے آج ہم اس راجہ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ گجر ہسٹری کے وہ پہلو جن پہ ہم نے کبھی باہر نہیں کی ایڈمنیسٹریشن ہوگے کلچر اور لٹریچر ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے باہر یہ ہے کہ کنشکہ جس کو کنسکہ بھی بولتے ہیں اور کنشکہ بھی بولتے ہیں کنشکہ بھی بولتے ہیں کنشکہ بھی کہا جاتا ہے اس میں جو اپنے سکے تھے ان کے اوپر لکھا ہوا تھا کنگ آف کنگز کنشکہ دی گریٹ کنشکہ کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر پشاور جس کی بنیاد اس نے رکھی اور اس کو پرش پرہ کا نام دی ہے مطلب پھولوں کا شہر آج اس کے جو ہی ہمارا ہیرو ہے اس کے ملٹے پلٹیکل سپیچول اچیویمنٹس جو ہیں اس کے ایڈمنیسٹریٹو اچیویمنٹس جو ہیں ان ساری اچیویمنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے امید ہے آپ کو میری یہ کعوش جو ہے وہ پسند آئے گی شکریہ موسیقا کنشکا نے کب حکومت سٹارڈ کی اس عوضے سے دو رائے ہیں پہلی رائے ہیں جس میں اس نے ساکہ کلنڈر سٹارڈ کیا تھا بائیس مالس سیونٹی ایٹ سے تو یہ ہی اس کا حکومت کا تنیور سٹارڈ ہوتا ہے اسی ڈیٹ سے لیکن بعد میں آنے والے جو سکولرز ہیں یہ تقریباً بارکی صدی کے اندر جو سکولرز جنہوں نے اس دیس کو سٹیڈی کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جو کنشکا ہے اس کا سٹارٹنگ ڈیٹ وہ ایک سو ستائیس ہے ٹھیک ہے ایک سو ستائیس یہ دوزار ایک کے اندر جو ہے یہ سٹیڈی ایک سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے جو اپنی حکومت سٹارڈ کی ہے وہ دو ایک سو ستائیس اسٹری میں سٹارڈ کی ہے لیکن ابھی تک یہ تھوڑا سے اس میں کنٹرو ورشل ہے کہ اگر اس نے ایک سو ستائیس میں اپنی حکومت سٹارڈ کی ہے تو پھر اٹھتر ایس وی میں جو ہے اس نے یہ ساکہ کلنڈر وہاں سے اپنا سٹارڈ کیوں لی ہے اور کشان نے اس کلنڈر کو اس طریقے سے اڈاپٹ کیوں کیا اس حوالے سے بھی کافی ساری جو ہیں چیزیں وہ کنٹرو ورشل ہیں لیکن امید ہے آنے والے وقتوں میں ہم اس ساری میتھ کو بھی سلجا سکیں گے لیکن فیلال یہ ہی ہے کہ دور رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں گے یہ اٹھتر ایس وی میں اس نے سٹارڈ کی لیکن ویجورٹی جو ہے وہ اب یہ کہتی کہ ایک سو ستائیس سے ایک سو اکاون اس وی کے دوران جو دور حکومت رہا ہے کنشکہ کا وہ یہ ٹنے ہو رہا ہے اس سیکشن میں ہم جو شجرہ ہے کشانوں کا اس کے حوالے سے بات کریں گے کشان کے بارے میں ایک یہ تھیوری ہے کہ کشان یوچی ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں یوچی ٹرائب کے حوالے سے دو تین تھیوریز ہیں جس میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید ساکھا ہیں یا سیتھن قبائل میں سے تعلق رکھتے ہیں وہی آگے جا کے چائنا میں یوچی ٹرائب کے نام سے دیویزن ہوئی وہ پانچ کبیلوں کا ایک گروپ ہے جن کو یوچی ٹرائب کہا جاتا ہے اس میں سے ایک کشان ہے لیکن جو کشان کے سکھے ملے ہیں جو کنشکہ کے دور کے سکھے ہیں ان کے اوپر واضح لکھا ہوئے کہ کشان جو تھے وہ آریا اپنے آپ کو کہلاتے تھے وہ جذبان استعمال کرتے تھے وہ سنسکرٹ تھی ان کی زبان اور جو ان کا شجرہ ہے وہ اس کے اکورڈنگ اپنے آپ کو آریا کہتے ہیں کنشکہ نے اپنے جو ہے گرینڈ فادر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کٹ فائسس ون تھا اس کے بارے میں کٹ فائسس ون اس کے بعد اس کا جو باپ ہے اس کا نام ڈریمہ کٹ فائسس ہے اس کے بعد کشان آتا ہے تو یہ بیسکلی ان کا شجرہ بنتا ہے اس پہ بہت سارے آج کل ایک اور پاکستان کے اندر کمپین چلی ہے بہت سارے پشتون یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پشتو لینگویج کی بیس کے اوپر کہ جو کشان ہے وہ بیسکلی پشتون تھے چونکہ ان کی حکومتیں افغانستان اور ادھر ادھر نہیں ہیں اور پشتو سن سیکریٹ کی ایک آگے ہے تو اس کو وہ ریلیٹ کر کے یہ بیپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کشان ہے وہ بیسکلی پشتون ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کے پی کے اندر آج کل یہ بہت زیادہ ڈسکشنز چاہ رہی ہیں چونکہ گجر وہاں پہ بہت سپیڈ سے اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ پلٹیکلی اور فنانشلی اکنومیکلی ہر حوالے سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور کشان سب سے زیادہ تعداد میں یہاں تک کہ پورا پورے کئی کئی گون جو ہیں وہ کشانوں کے ہیں یا کسانوں کے ہیں تو اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ کو اس طریقے سے اس حوالے سے اقراب کر دیا جائے کہ کشان جی یہ بیسکلی بشتون ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کشان جو تھے وہ آریہ اور آریہ کے اوپر ہم اپنی جو ہے پارٹو اس سیریز کا اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اس لیے میں دوبارہ سے اس کو رپیڈ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن ایک بات کا لے رہا اور وہ یہ ہے کہ کشان جو ہیں یہ آریہ ہے اور یہ وہی کشان ہے جنہوں نے اپنا نام کسانہ انہوں نے اپنے جو سکھیں ہیں ان کے اوپر کسانہ لکھا ہے خود کو کشان نہیں لکھا اور یہ کشان جو ہے یہ لفظ یہ بسکلی لیٹن سے آیا ہے لیٹن لینگویز یا انگلیش کیا لینس ٹائم اس نے اس کو کشان کیا اور کشانہ ہوئے ادروائز جو اصل جو ورڈ ہے وہ کسانہ ہی ہے جو ان کے سکھوں کے اوپر ہے اس کے حوالے سے انسکرپشنز کے جو بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو گوگل کے اوپر ساری یہ ڈیٹیلز مل جاتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بات کنفرم ہے کلیر ہے کہ انہوں نے جو ورڈ یوز کیا ہے اس کو جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے تو وہ کسانہ کے نام سے کیا گیا جو کنشکہ ہے اس نے اپنا جو شجرہ لکھا ہے اس میں واضح لکھا ہے کہ اس کا گرینڈ فادر کا نام جو ہے وہ کجلا کڈ فائیسس ون ہے اس کے بعد ویما کڈ فائیسس ہے اس کے بعد کنشکہ کا نمبر آتا ہے کنشکہ نے جو ہے اپنی حکومت اپنے جو والے سے لی تھی وہ ایک چھوٹے ایریے پہ تھی اس میں جو ہے ایک لیمیٹیڈ سا ایریہ تھا جو موجودہ پاکستان ہے اور افغانستان کا جو ایریہ ہے اس ایریے میں اس کی حکومت تھی اس نے اس کو پامیر سے آگے تک لے گیا جس میں تاجکستان اس باکستان کا علاقہ وہاں سے وہ ہوتا ہوا تنک کیا جو پرانا سلک روڈ ہے جس پہ آج کل چائنا کام بھی کر رہا رشیہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا اسی ایریے میں وہ اس ایریے کو فتح کرتا ہوا کھوٹان تک گیا کھوٹان کو آج کل جو موجودہ ہے وہ ہوتن کے نام سے آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اس سٹی کو ہوتن کے نام سے یا ہوتن کے نام سے بھی آپ اس سٹی کو سرچ کر سکتے ہیں یہ چائنا کا حصہ ہے وہاں سے سٹارٹ ہو کے یہ جو ہے پتلی جو ہے پتلی پترہ جو ہے اور یا سری جمپا یہ پرانے نام ہے وہاں تک اس کی حکومتیں تھی وہاں تک یہ سارا جو ہے علاقہ ہے انکلوڈنگ کشمیر اچھا اس میں ایک مزیدار میں بات ابھی یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے پوائنٹ کلیر کرنے کے لئے کہ کشمیر ایک علاق سے ریاست ہوتی تھی کشمیر تقریباً ہمیشہ ایک علاق ریاست رہی لیکن سوائے گجروں کے دور میں اسے باقی تقریباً یہ علاق سٹیٹ ہی رہی ہے تو گجروں نے ہمیشہ اسٹیٹ کے اوپر قبضہ کیا اور اسے اپنے ساتھ یہ اپنی حکومتوں کے اندر رکھا بعد میں جا کے پھر مغلوں کا وہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس لئے میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ کشمیر ہمیشہ سے گجر حکومتوں کا جو ہے وہ حصہ رہا ہے یہ اب جو ایک territory ہے یہ ڈفائن ہو جاتی ہے کہ جسری چمپا سے لے کے جو پامیز تک ہیں یہ سارا علاقہ جو ہے یہ کنشکہ کی حکومت کا حصہ تھا تو اگر ہم اس کو آج کے موجودہ دور کے حوالے سے دیکھیں تو تاجکستان اسبوکستان افغانستان پاکستان انڈیا یہ اور چائنہ کے کچھ areas انڈیا کے بھی کچھ areas تو یہ دیکھیں کہ تقریباً چھ سات countries بنتے ہیں جہاں پہ اس کی حکومت تھی اتنی بڑی یہ territory تھی اور اس کو جو manage کرنے کے لئے اس نے system بنایا ہوا تھا وہ تین اس نے اپنے capital cities بنایا ہوئے تھے جس میں سے ایک کنوج میں تھا ایک یہ تھا ایک کاشگر سائٹ پہ تھا دوسرا جو ہے main capital city وہ پرش پورا یا پشاور جسے آج ہم بولتے ہیں وہ main capital city تھا کنوج اور جو کاشگر سائٹ پہ تھا یہ اس کے سب capital cities ہوتے تھے آگے جا کے ہم administratively جب ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کنشکہ سے پہلے اس کتے کے اندر جو سکھیں چلتے تھے وہ کانسی کے یا پیتل کے اس طرح کے سکھیں ہوتے تھے سب سے پہلے یہ کنشکہ ہی تھا جس نے گولڈ کوئن جو ہے وہ اس کتے کے اندر رائش کیا اور گولڈ کوئن کے اندر اس کے ساتھ سیلور کوئن یا جو ہے کانسی ویارہ کے جو کوئنز ہیں ان میں ڈیلنگ سٹارٹ ہوئی اگر اس کوئن کو آپ گوھر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو کنشکہ کا ایک جو شباحت ہے وہ نظر آئے گی اس کی جو فیزیکل اپیرنس ہے وہ نظر آئے گی کہ وہ اس کی ڈریسنگ کیسی تھی اور اس کے خطوخال کیسے تھے اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس کے سر پر ایک ہیٹ ہے اور وہ بیٹ تھا مطلب اس نے داڑی رکھی ہوئی تھی اسی طریقے اسے ایک ہیوی لانگ کوٹ اس نے پینا ہوئے لانگ شوز کے ساتھ اس کے ساتھ آگ نکل دی مطلب روشنی اپنے آپ کو لائٹ کے طور پر اس نے پر ٹینٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس خطے کی تاریخ میں جو سب سے مین چیز ہے جیسے ساکہ کلندر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کشان نے جو ساکہ کلندر سٹارٹ کیا تھا سیمٹی ایٹ سے وہ بھی اسی کے دور میں سٹارٹ ہوا اس کے علاوہ جو دوسری نئی چیز اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے گولڈ کائن ٹھیک ہے اس سے ہمیں ایک چیز کا اور اندازہ تار وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم کی جو اس کی حکومت تھی وہ کتنی زیادہ ریچ تھی وہ کتنی زیادہ سکرانگ تھی کہ اس نے اپنے چاندی کے یا کانسی کے سکھوں کی بجائے آپ نے سونے کے سکھے رائز کی سونے کے سکھے وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس پیسہ ہو جس کے پاس پاور ہو تو اس ٹائم پہ جو سونے کا سکھہ ہوتا تھا وہ سب سے بڑا یہ سب سے قیمتی ہوتا تھا اور جیسے آج ہم ایک ایک جیمپل دیتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کرنسی کے طور پہ جو ہے وہ ڈالر کو ہم یوز کہتے ہیں تو اسی طریقے سے سونے کے جو سکھے ہوتے تھے وہ ایک انٹرنیشنل کرنسی کے طور پہ ہر جگہ پہ استعمال ہوتے تھے سلور کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا تھا کانسی کو بھی کیا جاتا تھا لیکن ایک ویلیوڈ کرنسی کے طور پہ جو تھا اسی لیے اس نے اپنی پوری ڈیٹ آف برث جس کے اوپر اگر اس کو ہم کرتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کنیشکہ کنگ آف کنگز اس کے سکھے کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتا تھا یا جیسے لوگ کہتے ہیں الیکزنڈر دی گریٹ ایسی کانشکہ دی گریٹ ہم اس کو بھی بول سکتے ہیں لیکن وہ خود کو کنگ آف کنگز کہتا تھا اور یہی اسی طرح کی جو روایات ہیں اس کے بارے میں یہ بدھزم کے اندر اگر ہم اسے کہلیں کہ سادہ سے الفاظ میں میں کہتا ہوں ایک دیوتا کا جو ہے وہ درجہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے لئے بدھزم کے لئے بہت زیادہ خدمات ہیں اس ویہے سے اس کو کہتے ہیں لیکن اپنی جو فیزیکل اپیرنس ہے اس کو اس نے اس میں ڈسکس کیا ہے اس کو بڑا حوالہ دیا اس سے پتہ ہمیں چلتا ہے اس ٹائم پر یہ لوگ کے لئے مجھے مجھے بدھزم کنشکہ کو جو ہے اپنے ہیرو کے طور پر مانتی ہے کیونکہ بدھزم میں کنشکہ کی بہت زیادہ خدمات ہیں اور بدھزم کا جو لٹریچر ایس میں کنشکہ کا جو ذکر ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ وہ بھی اس کو کینگ آف کینگ ہی مانتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے شورٹ ٹیمپر یا بہت اگریسیف تھا ریجڈ قسم کا سٹرکٹ قسم کا بندہ تھا جو بہت زیادہ سختی کرتا تھا اپنے لوگوں کے اوپر لیکن جیسے یہ بدھزم میں کنورٹ ہوا تو اس کے بعد یہ بہت زیادہ لیپرل ہو گیا بہت زیادہ اوپن ہارٹڈ ہو گیا اور لوگوں کو جو ہے وہ ٹاریٹ کرنا اس نے سے اکھلیا ایک اماندار رولر کے طور پر اس نے اپنا سارا کام کیا تو ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ جی بدھا نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک چھوٹا لڑکا جس کا نام کنشکہ ہوگا وہ میرے لیے ایک چھوٹی بنائیں گا جو بدھا کا سٹوپا آج بھی مشہور ہے سواد کے اندر بھی ہے اور وہ ایک سٹوپا اس نے کشمیر کے اندر بھی تعمیر کروایا تھا اس کے علاوہ اور بھی ریفرنس ہیں جن سے یہ ساری details ملتی ہے لیکن یہ شورٹ سے جو ہے ٹیمپر کے اندر میں کشان کا جو ہے کنشکہ کا جو ریلیجن ہے ریلیجن فیت جو ان کا تھا اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا تو ایک چیز کلیر ہے اگر ہم ہندویزم کو دیکھیں اسلام کو دیکھیں بودمت کو دیکھیں سکھ ازم اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے مزاہ میں جس میں سی جہن مط ہو گیا آج اسلام کے اندر بھی ہم بات کرتے ہیں تو گجروں کی بہت زیادہ خدمات ہیں اپنے مذہب کے لئے تو ہم اس کو بجائز کنٹروورشل کریں کہ گجروں کا اصل مذہب کیا تھا وہ کہاں سے تھا کیسے تھا ہم اس کو دیکھ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ گجر ہمیشہ سے ایک مذہب پرست قوم کے طور پر سامنے آتے ہیں باقی چیزوں سے آٹھ گجر اپنے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یہ جس بھی مذہب کے اندر ہوتے ہیں اس مذہب کی گجروں کے اندر جنیٹی کے لیے مذہب کے ساتھ پیار بہت سارے مظاہب ہیں جو انہوں نے جنم بھی لیا گجروں کے اندر سے تو اسی طرح سے جو کمشکہ تھا وہ بھی بدیزم کے لیے بہت زیادہ کام کرتا تھا اور اس نے بہت سارے کام کی جگہ جگہ ہمیں ملتے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جس مذہب نے جنم دیا اسے سینٹرل ایشیا تک لے گیا اس کے ساتھ چائنا جیپان سل لنکا تھائیلنڈ ان سارے علاقوں میں کہ جہاں جہاں تک اس کی ٹریڈنگ چلتی تھی اس کے ساتھ وہ اپنے مذہب کے بارے میں بتاتے تھے اس کے جو بھی ٹریڈرز جاتے تھے سورجرز جاتے تھے وہ ہر حوالے سے اکنومکلی فنانشلی یا ملٹری پلٹیکلی ہر حوالے سے اپنے مذہب کو بیک کرتا تھا جس کی بودھزم کے لئے بہت ساری خدمات تھا اور بودھزم اس کو کنگ آف کنگ کے نام سے جانتی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس میں ہم سپیشلی جو گجروں کا آرٹ لیٹریچر اور کلچر ڈریسنگ لاؤھنگ ان حوالوں سے جو ہے ان چیزوں کو سپیشلی ڈسکس کریں گے اسی سے گجرڈے کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کنشکا کو رول مادل کے طور پر سٹارٹ کیا ہم کنشکا کا جو آرٹ ہے جو آرٹ سے اس کی دلچسپی تھی اور اس آرٹ نے آگے دنیا کے اندر ایک دو سکول آف آرٹ کو جنم دیا جو اسی کے ٹائم پر سٹارٹ ہوگے تھے ایک کو بولا جاتا گندورا گندارا سکول آف آرٹ دوسرے کو ماتھورا سکول آف ہندو آرٹ بولا جاتا گندارا جو سکول آف آرٹ تھا اس میں بدھزم پر کام ہوتا تھا ماتھورا سکول آف آرٹ میں ہندو ازم کے اوپر کام ہوتا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی ستینوں مذہب کو ان کے لوگوں کو سال لے کے چلتا تھا اور یہ سکول آف آرٹ ہیں یہ بستکلی یونیورسٹی تھیں جہاں پہ آرٹ لٹریچر ان ساری چیزوں کو پڑھا آیا جاتا اور میں نے ایک جگہ پہ مدر سٹڈی کر رہا تھا تو مجھے بتاتا رہا کہ کنشکہ کے دور میں کشمیر کے اندر یونیورسٹی بنائی ہوئی تھی وہ دنیا کے اس وقت تکی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی تو اس حوالے سے اس لیول پہ آرٹ میں ایک ایک آرکیالوجی سائٹ ہے پشاور کے اندر پاکستان میں جو بدہ کا سٹوپ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا اس کا جو ڈائی میٹر تھا وہ تقریبا دو سو چیاسی فٹ کا اور اس کی جو ہائٹ تھی وہ پانچ سو اکانمی سے چھ سو انانمی فٹ مطلب یہ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ جو ہے اس ٹائم پہ بڑی بڑی جو سٹیز کے اندر بلڈنگ ہوتی ہیں تو ان کی ایک ایوریج جو نکالی جاتی ہے تو ایوریج بلڈنگ جو ہیں آپ کی ہنڈرڈ سے ون تھرٹی فائی میٹر کے درمیان میں بنائی جا رہی ہوتی ہیں یہ ایک ایوریج میں بات کروں میں یہ نہیں کہہ رہا ایسے تو بہت بڑی بڑی بلڈنگ ہیں دو سو میٹر دو سو دس میٹر کا ہم ایک لگو کے لئے سیکنڈ سینچری کے اندر جاتے ہیں تو اس ڈائم پہ اتنی بڑی بلڈنگ اور اس طرح کی چیزوں کو گنا تو یہ انشنٹ ورلڈ کے اندر اس کو ایک ونڈر کے طور پر مانا جاتا تھا لیکن ان ساری چیزوں سے ایک بات ہمیں سمجھ جا رہی ہے کہ ہم کبھی بھی صرف لڑاکہ ہی نہیں تھے جیسے گدر کا مطلب ہے جنگ جو لیکن میں یہ بات کروں کہ ہماری صرف یہی ایک خوبی نہیں تھی ہماری خوبی میں اور بہت ساری چیز تھی جیس جیسے ہمارا مذہب کے سال لگاؤت ہے ایسے ہی ہم آرٹ لیٹریچر اس کے اوپر بھی کام کرتے تھے دنیا میں اگر دیکھیں اگر اس خطے میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی زبان وں پاکستان کے اندر سینکڑ دیہات اور شہر ایسے ہیں جن کے نام گجروں کے ناموں پہ جو اس بات کی نشاندی کرتے ہیں کہ ہم لوگ صرف جان نہ نہیں جانتے تھے ہم آباد کرنا بھی جانتے تھے اور ہم نے اس کتے چپے چپے کو آباد کیا اس طرح سے جو لور تھا وہ آرڈ سے پیار کرتا تھا اس نے بقیدہ طور پر یونیورسٹی بنائی جن کو گنتارا سکول آف آرڈ یا مہتھورا سکول آف آرڈ کہتے ہیں تو یہ بسکلی آرڈ کے وہ سکول تھے اس کے علاوہ آگے چل کے ہم ایڈمنیسٹریشن کے سبجیٹس تھے یا میڈیکل سائنسز کے اوپر تھے وہ بھی آگے چل کے ڈسکس کر رہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ انفرمیشن کو کٹھا کر شکریہ کنشکہ اور کشان کا بیسیک ان کے حوالے سے بات کرنے کے بعد اب ہم سٹیپ وائز ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے چونکہ ملٹری اچیومنٹس آ جاتی ہیں اس دور میں سب سے بڑی اچیومنٹس جن چیزوں کو مانا جاتا تھا ملٹری اچیومنٹس تھی ملٹری اچیومنٹس کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ مجودہ جو سندہ پنجاب افغانستان تاجکستان اسبوکستان کاشگر کھوٹان اسی طرح سے اوجین مطورہ گورکپور بنارہ سرسوتی اوڑ کے جتنے یہ مالوات سائٹ کے جتنے ایریاز تھے ان سارے علاقوں پہ اس نے حکومت کی ان پہ اپنی ملٹری فتوہت حاصل کی ان علاقوں کو اپنے اس میں قبضے میں لیا ٹیک ہے اور ان سارے علاقوں کو ملا کے ایک ملک بنا دیا گیا اب یہاں سے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے جب خزاکستان قضاکستان سینٹرل ایشیا جسے ہم کہتے ہیں مجودہ افغانستان جب یہ کنشکہ کی حکومت کا حصہ تھا تو پھر یہ ہم نہیں کہہ سکتے جو لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ گجر پانچویں چھٹی ستی یا ساتھویں ستی کے اندر قوم کے ساتھ سے سینٹرل ایشیا سے آئے اور انہوں نے آکے یہاں پہ اپنی حکومت قائم کی یہ بہت بڑا اعتراض گجروں کے اوپر ہوتا ہے میرا اب ان سے یہی سوال ہے کہ اگر ہم صرف تین چار سو سال ان سے پہلے چلے دوسری سینٹری کے اندر پہلی دوسری سینٹری کے اندر جاتے ہیں تو پتہ چلتا یہ تو اوریڈی گجر سٹیٹ کا حصہ تھے جس میں سے گجرات جو مجودہ گجرات ہے یہ بھی گجروں کی سٹیٹ کا حصہ تھا اور کاشگر یا جو ہے پامیر وہ بھی گجروں کی سٹیٹ کا حصہ تھے تو پھر گجر آئے کہاں سے وہ تو اپنی سٹیٹ کے اندر موف کر رہے تھے انہوں نے کوئی نئی سٹیٹ جو پھر بعد میں آنے والی جو تھی انہوں نے کہاں ہون اور گجر پرتہ ہار بسکلی ایک تھے اب جو نئی تھی اور کشان یہ بسکلی یوچی ٹرائبز ہیں اور یوچی ٹرائبز کا جو اوریجن ہے اس کو موجودہ افغانستان مانتے ہیں تو اب ہم گوم پھر ایک ہی بات کے اوپر آ جاتے ہیں اور وہ بات کیا ہوتی ہے کہ ہماری بیس یہی خطہ ہے اس خطے کے اوپر اس حوالے سے سیکنڈ پارٹ کے اندر بات کر تو ستر ہزار سے ایک لاک بیس ہزار سال پرانی مائیگریشن ہے اور اس مائیگریشن کے دوران ہم اس خطے میں آکے آباد میں اگر اتنی پرانی کو مائیگریشن ہے اتنا کو پرانے ثبوت ہے تو اس کے بعد بجتا کہ ہم مختلف خاندانوں کو اگر کشان کو ہون کو اور پرتیاروں کو یا کھٹانوں کو الادل کر کے دیکھیں گے تو پھر تو ہمیں یہ ملیں گے لیکن اگر جب ہمیں ایک جگہ پر سمرائز کریں گے ایک فیملی کے طور پر یا ایک نیشن کے طور پر سمرائز کریں گے تو پھر ہمیں ایک پورا ریدم مل جاتا ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ایک ٹائم میں کھٹان جو تھے وہ کھٹانے تھے وہ کھٹان کے اندر چائنہ کے اندر حکومتے کر رہے تھے اسی طرح سے جو چائنہ تھا وہ پہ ہن تھے اسی طرح سے جو چائنٹر ایشیا ہے یا نورث ہنڈیا سب کانٹیننٹ یہ جتنا بھی ایریا تھا یہاں پہ کشان تھے تو فیملی تو ایک تھی جب جنیٹیکلی وہ لوگ ایک ہیں ان کی بیس ایک ہے جس کو یوچی ٹرائبز کہہ لیں یا آریہ بول لیں جب ان کی بیس ایک ہے سارا کچھ ایک ہے تو وہ تو پھر دوائیڈ تھے اپس میں انہوں نے اپنی تیرٹری سے ایک دوسرے سے علاق کی تھی اور اس جی کے اندر میں یہ شادیاں بھی کرتے تھے اس کا مطلب انہیں اپنے جزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کنشکہ کی ملٹری اچیویمنٹ کے بعد جو مین پوائنٹ ہے وہ ایڈمنی سٹریشن ہے ہم گجروں کی ایڈمنی سٹریشن ان کی حکومتوں کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں لیکن ان کی ایڈمنی سٹریشن جو تھی ان کا ایڈمنی سٹریٹیو سسٹم کیسے تھا کوئی اتنی بڑی حکومت رن کیسے کرتے تھے اس سوالے سے ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں اور بہت ہی کام لوگ جانتے ہوگے کیونکہ اس ٹاپک کے اوپر مجھے سٹیڈی کرنے میں بہت سارا ٹائم لگا اور مجھے اس کے اوپر انفرمیشن کو کلیکٹ کرنے میں بہت ساری مشکلات بھی بیش ہیں بہت ساری سرچ کے بات جا کہ یہ تھوڑے سے پوائنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کے کابل ہوں اس میں جو سب سے بہلی چیز یہ ہوتی تھی پورا ایک سٹرکچر تھا اگلی سلائیڈ کے اندر میں سٹرکچر بھی یا کوٹان تک یہ سارا علاقہ ان کو ڈیفرنٹ پروینسز یا صوبوں کے اندر یا چھوٹی ریاستوں کے اندر تک سرین کیا ہوا تھا ان کے اوپر جو تھا ان کے گوہرنرز پیٹھتے تھے ان گوہرنرز کے اوپر باش ہوتا تھا پھر وہی آ جاتا برش پورا جیسے آج کل خوبصورت کیپٹلز بنائے جاتے ہیں پبلک پارک پبلک بیلڈنگ میوزیم اور اس طرح کے جو بھی چیزیں وہ سری ٹرائن پہ یہ ورڈ کے اندر جو خوبصورت کیپٹل سٹیٹیز تھے سٹیورٹ کے ان میں سے پرش پورا ایک تھا آج بھی جاتے ہم ہمیں جگہ جگہ کہ یہ اثار اور اثرات ملتے ہیں چکہ یہ ایسے دو ہزار سال پہلے کے اور دو ہزار سال کے بعد دوران اس خطے کے اندر دو مذہب چینج بدمت کو ہندومت نے پہلے چینج کیا ہندومت نے آکے جو بدمت کے اثار تھا انہیں تباہ کرنے کی کوشش اس کے بعد اسلام کام آیا تھا اس مسلمان نے بھی اثرات انہیں تباہ کیا پھر جتنے بھی سٹوپ اور بیلڈ کیے جاتے تھے ان کے اندر جولیری کا بہت سارا کام ہوتا تھا گولڈ کا سلور کا اس طریقے کا بہت سارا کام ہوتا تھا اسے لوٹنے والے لوگوں نے بھی لوٹ لیا اس کی کی ویسے یہ بہت ساری تباہ ہوگی جو آج نشانات ہمیں وہ ملتے نہیں ہمیں جو مجودہ ہے بریٹش کے یا مغلوں کے وہ اس لیے مل جاتے کہ انہیں بچا لیا گیا اور اس سے پہلے جو اثرات ہیں جو نشانات ہمیں اس لیے نہیں ملتے ہمیں یہ ایک چھوٹا سٹرکچر ہوتا تھا مطلب کہ کوئی بھی بندہ میں ایک فان ہیون سیانگ ایک چائنیز ٹرابلر گزرے یہ تقریبا چوتھی صدی اس وی کے اندر جو ہے اس نے سواد کو اور ان سارے ایرہ کو جو اس کا گپتہ پیریئیڈ اس کے دران جو ہے اس نے وہاں پر ٹرابل کیا تھا تو یہ کنشکہ کے اثرات اس کی یونیورسٹیز کو دیکھنے آیا تھا اسے پڑھنے آیا تھا وہاں پہ تو اس نے بہت زیادہ تعریفیں کی ہوئی ہے کنشکہ کے حوالے سے وہ لکھتا ایک جگہ پہ جو کنشکہ کی ریاست تھی اس کے درمیان میں سے ایک دریاء بہت تھا جس کا پانی شاید کی طرح میٹھا تھا اور دودھ کی طرح سے وہ سفیر تھا یہ اس طرح سے جگہ جگہ پہ پھر اس میں کنشکہ کے بنائے دور میں جو بودمت کے لئے اس کی بہت ساری تعریفیں کی وہاں پہ یہ سارے سسٹم بھی ڈسکس ملا جو جنگل کے اندر اکیلا گوم رہا تھا میں نے اسے پوچھا اس نے کہا جی میں پچھلے پانچ سال سے جو جنگل کے اندر گوم رہا ہوں اس نے کہا مجھے سزا دی گئی تھی میرے ہاں سے ایک مرڈر ہوا تھا چوری ہو گئی تھی جو میرے جھوٹا الزام تھا لیکن میں سابر نہیں کر سکا وہ الزام تو مجھے سزا کے طور پر پہاڑ سے نیچے پھینک دیا گیا تھا تو میں نیچے درخت ہوں میں اٹک گیا جنگلوں میں میں ان کے لئے مر چکا ہوں میرے لئے اگر میں زندہ بھی ہوں تو میرے لئے یہ اللہ نہیں ہے کہ میں واپس جا کے جو ہیں ورپورٹ کر سکتے اپنے گھر والوں سے مل سکوں یہ میرا ایڈریس ہے آپ جانا جا کے بتانا ہم کو میرے بارے میں تو یہ وہ law and order تھا جو اس نے maintain کروایا یہ law and order آگے چل کے بہت سار حکومتوں نے اسے استعمال کیا وہ ہی آگے چل کے moderate ہوا اور یہ جدید سسٹم ہیں یہ develop ہوں ہیں ہمارے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خالی فتوحات میں نہیں تھے ہم نے لوگوں کے administration کے سسٹم بھی دیا ہم نے گورنرنس کا چوبوں کو تقسیم کرنے کا سسٹم پھر ان کے اوپر گورنرز وہ پھر رپورٹ کرنے کا سارا جو سسٹم ہے وہ سارے سسٹم ہم نے دنیا کو دیئے ہیں ٹاپ پہ باش اس کے نیچے گورنمنٹ اوفیشل جس میں گورنرز آ جاتے تھے کیپنیٹ آ جاتی تھی کیپنیٹ کے لوگ آ جاتے تھے اسی طرح سے سولجر سولجر ایرلیٹر جو کلاسز ہوتی تھی پھر مرچنٹ ٹریڈرز کی کلاس ہوتی تھی پھر اسی طریقے سے آٹس ایرلیٹر لوگوں کی کلاس آ جاتی تھی پھر زمیدار کلاس آ جاتی تھی اس کے پات سلیو کا سسٹم تھا جسے ہم کہتے ہیں غلام جو ہوتے تھے ان کی کلاس آ جاتی تھی تو یہ اس اس کے کیبنٹ کے نیچے پھر اس کے وہ ٹریڈرز یہ سارا تو یہ پرشکورہ یا پشاور کے اندر آکے یہ سارا کنٹرول میں نے جھو رہا ہوتا تھا اس ریسرچ کے دوران میں یہ چیز بڑی شدت سے چاہ رہا تھا کہ اس ٹائم پہ جو کلچر تھا لوگوں کا جو لباس تھا جیسے کلنش کہ ہم نے سکھے کے اندر دیکھا اس میں لانگ کوٹ پہنا ہوئے لانگ شوز پہنے ہوئے تو میں اس کو دیکھنا جا رہا تھا کہ لوگ کس کسیم کی ڈریسنگ کرتے تھے کافی ریسرچ کے بعد مجھے ایک سلائیڈ ملی جس میں اس بندے نے کیا اس کا شکریہ کیونکہ وہاں پہ مجھے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیس نہیں مل سکی خیر تو ہم دے سکتے ہیں جو عام پبلک تھی وہ ایک توتی ٹائپ اور اوپر ایک شان لے کے جو مرد حضرات تھے اس کو لے کے پہنتے تھے اس طریقے سے سولجر کا لباس جو ہے وہ ایک فول سلیو جس ہم کہہ سکتے فول سلیو کہیں سولجر جس طریقے کے لباس ہوتے تھے لوہے کے لباس یہ بنے ہوتے تھے اس طرح کی جو باشا یا بڑے جو ہوتے تھے نوبل لانگ کوٹ لانگ شوز کے ساتھ اسی طرح سے عورتوں کے دو تین دیزائن تھے لباس کے تو یہ ہمیں نظر آتے ہے اس کا مطلب یہ کہ کلاؤ تین میں اپنی سینس تھی وہ اپنے طریقے سے مہم چیزوں کو لے کے جل دے تھے لیکن مجھے وہاں پہ ایک چیز اور نظر آئی جو نوڈیٹی ہے جسے ہم آج کل سمجھ ہوں گا کہ اس ٹائم پہ جو وی فی میز نہیں وہ کس طریقے کی زندگی گزارتی تھی ہم نے جتنی بھی ڈسکشن دی ہے کنیش کہ ہمیں ایک اچھے ایڈمنیس ٹریٹر ایک اچھے سپاس لار کے بار پہ اس کے ساتھ آرٹ سے کلچر سے لیٹریچر سے پیار کرنے والے شخص کے دور پہ سامنے آتا جس میں اپنے سوسائیٹی کے اندر لبرال ازم کو open mind open heart سوسائیٹی کو جنم دیئے جس نے ان مینشن کی جس نے سکھے جاری کی ان کے اوپر اس نے اپنی ہسٹری کو ساتھ نے مینشن کی اپنے شجرہ نصب کو لکھا اچھا اس نے اپنے شجرہ نصب میں خود کو کسانا لکھا اس کے ساتھ آگے انسکرپشن جو دیکھتے ہیں ان کے اندر خود کو اپنی یوچی کی بجائے گوشر لکھتا ہے گوشر کے اس نے سپل کی ہوں ہے اسی طرح سے اس نے کلچر تھا آرٹ کلچر تھا اس کو فروغ دیا اس کے سرپرست کے طور پہ یا اس کے پیٹرن کے طور پہ سامنے آتا ہے اور اس نے گندھارا سکول آف آرٹ اور ماتھورا سکول آف آرٹ کی بنیاد دے رکھی اب ہم ان ایشیوز کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس ہو اس سلائیڈ کے اندر دو تین جو پیچھر ہیں وہ میں نے شو کرنے کی کوشش کی ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس لیول کا اور کس طرح کا آرٹ ورک جو تھا ان سکول کے اندر ہوتا تھا ان کی quality آپ دیکھ سکتے ہیں quality of work اس کے ساتھ ایک چیز آرٹ کے حوالے سے سمجھنے والی ہے آرٹ کا جو major factor ہوتا ہے وہ ہمیشہ دو چیزوں کے اوپر base کر رہا ہوتا ہے ایک مذہب کے اوپر اور دوسرا جو cultural values ہوتی ہیں جو society کی اپنی values ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ دو چیزیں base کر رہی ہوتے ہیں جو ہے اب کسی بھی چیز کو آرٹ سے دو تین چیز ہی نظر آئیں گی سب سے پہلے تو مذہب ہے مذہب کی جو values ہوتی ہیں ان کو آرٹ کے اندر اور آرٹ کی شکل میں جو ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے ساتھ جو دوسرا ہے society کی جو اپنی cultural values ہوتی جو ایسے family system سورس تھا اس لئے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کی اگر پہلی پکچر کو آپ دیکھتے ہیں تو بدھا نظر آئے گا اس کے دوسرے لوگ اور اس کی جو واشیپ ہیں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی دو آخر ہیں اس کی تاج کو سنبھال آ ہوئے انہوں نے جن سے کھڑے تو وہ اس کی پوجہ کر رہے ہیں اگر تیسری پی چکر کو دیکھتے ہیں تو کلچرل ویلیوز جو تھیں سوسائٹی کی حوالے سے چینٹر میں جو آیا ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کھڑے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہمیں اس ٹائم کی جو سوسائٹی ہے اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے انفرومیشن ملتی ہے ملتی 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 کنش کے اچھا سپاسلار ایک اچھا ایڈمنیسٹریٹر تو تھا اس کے ساتھ وہ ایک بہت اچھا بیلڈر بھی تھا اس سلائٹ کو الانگ سے جو ڈسکس کرنے کا ابجیکٹف صرف یہ آرٹ اور کلچر ملتی اچھی منٹ ایڈمنیسٹریٹی سکرکچر یہ ساری چیز ہم نے ڈسکس کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ کنشکہ نے نئے سٹیز کو آباد کیا پرانے سٹیز کو ڈویلپ کیا اس نے بڑی خوبصورت پیلڈنگز جیسے پیشاور پیرامیٹر کا ایک سٹوپا بنائے اس طریقے سے وہ بیلڈنگز میں بہت زیادہ انٹریس لیتا تھا اب بھی انڈیا کے اندر مبارک ہے وہ کنشکہ کے دور میں ہی تعمیر کیا گیا تھا یہ اس کی یاد کار ہیں ان میں پر بہت سارا جو ہے گندارہ اور ماتھورہ جو ان ساری چیزوں کو بار 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 ڈسکس کرنے کے میرا اوبجیکٹیو صرف اتنا ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹین کریں ہم صرف میدان جنگ میں ہیرو نہیں تھے ہم ایڈمنیسٹریٹیو ہیروز تھے ہم بیلڈرز تھے ہم نے بیلڈ کیا ہے ہم نے چیزوں کو کو ایک نئے ویژن بھی دیا اور لوگوں کو نیا سٹرکچر دیا لوگوں کو ایڈمنیسٹریشن دی ان کو چلانے کا شہروں کا بات کر کے بنانے اور چلانے کا طریقہ اور سلیکہ دیا آج لوگ ہم پہ اترازات کرتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں یہ ہے وہ دنیا کچھ چلنے کا رہنے سہنے کا بیٹ میں کھانے پینے کا تعمیرات کا ہر طرح کسی لیک سکھا رہے تھے تو یہ تو وقت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم کو کوئی اروج حاصل ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ایک من حصر قوم وہ تھی ہی ایسی نہیں ہم جیسے ہر بادشاہ کے دربار میں بہت سار لوگ ہوتے ہیں کچھ سپسلار ہوتے ہیں کچھ فلوسفر ہوتے ہیں کچھ سائنٹسٹ ہوتے ہیں کوئی علم سے شوق کوئی پویٹ ہوتے ہیں علم تحصیب لٹریچر ان چیزوں میں کچھ قوم کبھی بھی کمزور نہیں تھی یا پیچھے نہیں تھی ہم نے کنشکہ اس کے دربار کے اندر دی جو پویٹ تھے جو فلوسفر تھے جو رائٹر تھے وہ سارے لوگ ہوتے تھے اور ان لوگوں کی قدر کی جاتی تھی اسی لیے جو ہے عطمت مذہر کے اوپر اتنا کام ہو گا اور آج تاریخ کے اندر اگر ہمیں ہمارے حوالے ملتے پہلے لوگوں کی یہ کا ہوش ہے جس کے ورسے یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہمارے میڈکن سائنسز یا دوسری سائنسز یہ ایک ایسا پہلو ہے ہماری تاریخ کا جس کے اوپر کبھی بھی کسی بندے نے نہ بات کی نہ کرنے کی کوشش کی نہ اس ٹوپک کو اس جیس کو ڈس کی ہے حالان کہ ہم کنشکہ کو سٹیڈی کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے دور میں اریعا ویدے کی سائنسز کو بہت زیادہ ایمیت حاصل تھی اور ان کو بہت زیادہ ایمپورڈنس دی جاتی تھی میڈیسن کو اسی طریقے سے اسی دور کے اندر یہ جو زیرو ہے اس میں بہت زیادہ ترقی کی آج ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ الیکٹرونکس کی دنیا کے اندر کمپیورڈ سائنسز میں یا میت کے اندر زیرو کا بہت بڑا استعمال ہے تو یہ وہ ٹائم تھا اس کے اندر زیرو کو بہت زیادہ استعمال اس کا شروع ہوا اور زیرو کی بیس کے اوپر بیلڈنگ آرکی ٹیکچر اور یہ ان ساری چیزوں کو پرموڈ جس کے بارے میں کہا جاتا کہ اس نے بہت زیادہ آرہے دیدک سائنسز کے اوپر کام کیا تو یہ اس کے دور قدمی تھا کنشکہ نے اس کو بہت زیادہ پرموڈ کیا لے کے چل آگے بڑھا آیا اس کو جس کی ویسے آج ہمیں ہندوستانی ٹک اللہ مقام پر نظر رہتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی اس حوالے سے لیکن ہم اینگل سے کبھی اپنی تاریخ کو دیکھتے ہی نہیں ہے میری اب سب سے یہ ریکیسٹ ہے کہ اپنی تاریخ کو ان اینگل سے بھی دیکھنا شروع کر ہے موسیقی بہت دوست یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سلائٹ کو بنانے کا میرا مقصد کیا ہے عورت ہماری سوسائٹی کا ایک اہم برکن ہے اس کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ ان کمپلیٹ ہے اور خاص کر جو لٹریچر ہے آرٹ ہے وہ تو گمتا ہی مذہب کے بعد عورت کے اوپر ہے یہ دو چیزیں ہیں جن پہ آرڈ ٹریچر بیس کار رہے ہے اس لیے جو ہے میں کوشان ڈیناسٹر میسے جو عورت کے اوپر لوگ کس طریقے سے رییکٹ کرتے تھے اس کو کس طرح سے لیتے تھے اس چیز کو شو کرنے کی کوشش کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کی جو بیوٹی ہے وہ زیادہ میٹر کرتی تھے ان کے نزدیک اگر یہ دونوں پکچر کو تھوڑا سا بہت سے دیکھ کے جو شیف ہے باڈی کی شیف ہیں ان کو کس طریقے سے ان لوگ نے کی ہے وہ کس طریقے سے دیکھتے تھے اور کس طرح سے چیزوں کو سمجھ دی اسی طور میں جو ہے جو اس طرح کی ہے سیکسوال ڈیمانڈ جو ہیں اور جو سیکسوال نیچرز ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارا کام ہوگا بہت سارا لٹریچر جو ہے اس دور میں اس ٹاپک کے اوپر ملتا اور عورت کی خوبصورتی اس کے حوالے سے بہت سارا کام ہو اس کو بہت سارا لٹریچر کے اندر انگلوہ نے شو کی ہے آرٹ کے اندر جو ہے اس جیس کو بہت زیادہ مقام دی ہے دوسرہ سلائیڈ میں دکھانے کا فیشن انڈسٹری جو ہے بے ایسی عورت کے اپر کرتی تو ان کا فیشن تھا اس ٹائم پہ لباس کا انداز تھا جیولری کس طرح کی استعمال ہوتی تھی کلچرل ویلیوز کس طرح کی تھی وہ چیزیں ساری دیکھنے سے میٹر کرتی ہیں اس کو نوڈٹی سیکسوالیٹی سے ہٹ کے آرٹ کلچر فیشن کے انداز میں دیکھیں تو آپ اس وقت کے انوائرمنٹ کو سمجھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ لوگوں کے خدوخال کیسے تھے جسموں کی شیپ کیسی تھی ان کا ڈریسنگ سٹائل کیسا تھا ہم پیچھے بھی ڈسکس کر گیا لیکن یہ کس کو ٹپی کلی علاق سے اس لیے کی ہے کہ ہم ہسٹری ہوتے ایک وہ وقت تھا کہ پرفیوم ہمارے خطے سے یہاں سے پوری دنیا گزاتا تھا جیسے آج پہرس مشہور ہے ایسے ہی کنشکہ دور کے اندر پروش پور اور اس کی جو سونڈنگ ہیں یہ جو علاق ہے یہ اپنی پرفیوم اپنی چیولری اپنی سلک پاس سپائس ان چیزوں کے لئے مشہور تھا چائنہ ہوگیا رومن امپائرز ہوگی پرتے ہارن امپائرز ہیں پوری ورڈ کے اندر اسلا پرفیوم ڈرگز یا عدویات جیسے ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے جیولری گول سلور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ یہاں سے ایکسپورٹ کی جاتی تھی تائم تھا کہ ورڈ کی جو ایکانومی ہے جیسے آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ورڈ ایکانومی کا تقریبا کو 24-25% شیئر جو وہ امریکنز کے پاس ہے اگر ہم کو دوزار سال پہلے جاتے ہیں تو یہ ہی سارا خوشانس اور ان کے پاس تھا ورڈ کے بارے میں بات کی گجر انٹرنیشنل کے حوالے سے بات کی کشان امپائر کے اوپر بات کی حمیت ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس حوالے سے جو بھی آپ کے ذہن میں questions ہیں ان سے بھی آپ مجھے اگر کریں گے میں کوشش کی ایک بہت شارٹ ٹائم کے اندر اور جلدی سے جلدی سام اپ کروں اس کی ویسے ہو سکتا ہے آپ کو کہیں پہ کوئی بھی چیزیں تشنا محسوس ہوتی ہوں گی کہ میں نے ان کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کیا لیکن چونکہ ویڈیو زیادہ لنبی ہو جاتی بہت سارے جو دوست ہیں وہ بہت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے ویڈیو کو شورٹ سے شورٹ کرنے کی کوشش کی اگر ہم موٹے موٹے پوائنٹ ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کنش کا جو ہے اس کے ساتھ ایک بیلڈر تھا آرڈ لور تھا لٹریچر لور تھا وہ میڈیکل سے ایک سکسیس فور رہ داد ہے اس لیے بائیس مارچ سیونٹی ایٹ سے ہم اس کے جو سٹارٹ کیا ہوا کلنڈر ہیں اس کے آج کے دن کو انٹرنیشنل گوڈجر دے کے حوالے سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنی یونیٹی کا ساری چیزوں کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم گوڈجر جو ہم یونیٹی ہیں ہمارا جو بھی مذہب ہے ہم ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں امید انشاءاللہ سوالے صاحب سارے لوگوں دوستوں کی جو بھی تجاویز سجیشنز وہ آپ دیں گے اپنے questions ان سے دیں گے تاکہ ہم مزیز اس کو improve کر سکے تھنکیو بری موچ